نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبی ناتا مانگ دیشنک نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج بات حماس کے ان کمانڈرز کی جن کی موت سے وہ بری طرح بوخلا گیا ہے اسرائیل نے پچھلے سات دنوں میں گازہ پر اتنے زیادہ بمبر سا دیئے کہ چالیس فیصد گازہ تباہ ہو چکا ہے جی ہاں چالیس فیصد اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ محض دس فیٹ کی دوری سے اسرائیل کے سینک اور حماس کے لڑا کے ایک دوسرے پر خطرناک خوفناک خونی حملے کر رہے ہیں پھار دیا کالیجہ دس فیٹ کی دوری سے چھنگ خازہ یدھ کے دوسرے چرن میں چل رہے آپریشن آل آؤٹ میں جنگ بہت زیادہ خونی ہو چکی ہے تازہ داؤں کے مطابق غازہ پٹی ویسٹ بینک میں حماس لڑا کے اسرائیلی سینہ پر ٹوٹ پڑے ہیں لیکن حماس کے اس آتمگھاتی حملوں کے چکر میں ان کے ٹاپ کمانڈر اور پہترین لڑا کے مارے جا رہے ہیں ادھر اسرائیل کی ایر فورس آسمان سے پچھلے 72 گھنٹے میں ڈیڑھ سو فائٹر جٹ سے پانچ ہزار حملے کر چکی ہے جبکہ زمین اور سمندر سے اسرائیل کی اسپیشل فورس نے حماس کے چھے سو ٹھیکانوں پر پچھلے چوبیس گھنٹے میں حملہ کیا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اتھری غازہ چالیس فیزدی سے زیادہ تھباہ ہو چکا ہے جبکہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی حملے سے حماس میں ہاہا کار مچ چکا ہے میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق اتھری غازہ کے کئی علاقوں میں حماس کے لڑا کے اور اسرائیلی سینہ کے بیچ صرف دس فیٹ کی دوری سے جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں جم کر گولیاں، راکٹ اور گولے داگے جا رہے ہیں کالیجہ پھار اس جنگ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں حماس کے تین سو ستر لڑا کے مارے جانے کے دعوے اسرائیل کی آئیڈی اف کر رہی ہے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں کہ غازہ پتی میں کہاں کہاں حماس کے لڑاکوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اور کن جگہوں پر حماس کے لڑاکوں نے امریکہ اور روسی ہتھیاروں سے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کیا ہے غازہ میں ٹینک ید حماس نے پھوڑ دیئے ٹینک پشمی اور میڈل ایسٹ کی میڈیا کے کچھ دعووں کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے اس بار سورنگ میں واقعی میں بھائیانک خون خرابے کی تیاری کر رکھی ہے دعوہ کیا گیا ہے کہ سورنگ میں موجود حماس کے انہی سپیشل لڑاکوں کو بھیجا گیا ہے جو یہ مان چکے ہیں کہ وہ اب کبھی زندہ سورنگ سے باہر نہیں آئیں گے یعنی حماس کے ایسے لڑاکے اس وقت ازرائلی سینہ پر سورنگوں سے حملہ کر رہے ہیں جو اپنی جان کی رتی بھر پرواہ نہیں کر رہے ہیں جبکہ زمین کے اوپر موجود ازرائل کی آئی ڈی اف کے سینے خود کی جان بچاتے ہوئے حماس کے ایک ایک لڑاکے اور کمانڈروں کی جانے لینے پر تولے ہیں کچھ خبروں میں تو دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور روس میں بنے ہتھیا حماس لڑاکوں کے پاس ہیں جو ازرائلی سینہ کے لیے ساکشات موت ثابت ہو رہے ہیں حماس کے ٹاپ کمانڈروں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ پتن کا روس حماس کا سب سے اچھا ہمدرد اور دوست ہے اسوسییٹڈ پریس کے ریپورٹ کے مطابق حماس نے 28 اکٹوبر کو ہی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کی القسم بریگٹ نے ازرائلی ٹینکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک زمینی حملہ کرنے آئے ازرائل کے دو ٹینکوں کو تباہ کر چکا ہے جب آپ حماس کے 19 سکنڈ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں اور ازرائل کی بولتی بند کیے ہوئے ہیں 28 اکٹوبر کے اس ویڈیو میں حماس کی ایز ال دین ال قسم بریگٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ازرائلی بختربند واہنوں کے کافلے پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے اس ویڈیو میں حماس نے انٹی ٹینک کارنیٹ راکٹ سے ازرائلی بختربند واہن کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں سے آگ اور دھوان نکلتا دیکھ رہا ہے انٹی ٹینک کارنیٹ راکٹ جیسی ازرائلی بختربند واہن سے ٹکڑاتا ہے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ازرائل کا بختربند واہن برباد ہو جاتا ہے حالانکہ ازرائلی سینہ حماس پر بہت بھاری پڑ رہی ہے اور حماس کو ہر گھنٹے بھاری نقصان ہو رہا ہے جنین بریگٹ کا جنرل مہرگیا ادھر غازہ پٹی کے اتری اور دکشنی علاقوں میں ازرائلی سینہ نے حماس اور ان کے سمرتکوں کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سے زیادہ امارتیں دبا کر دی ہیں پورے غازہ میں بھاری دباہی اور کوہرام مت چکا ہے انٹرنیٹ، فون، موبائل سیوائیں پوری طرح سے ٹھپ ہیں غازہ کے لوگوں کو غازہ کی ہی خبر سننے کے لیے اب ریڈیو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے غازہ کے سرکش دلاکے میں رہنے والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ ازرائل غازہ میں کتنے بھیشن، زمینی اور ہوایی حملے کر رہا ہے تین ہفتے کی جنگ کے بعد اسرائلی سینہ کے ٹینک ویسٹ بینک کے جنن علاقے میں بھی گھوش چکے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ یہاں فلسطینیوں نے ٹینکوں پر جمپ کر پتھر بازی کی ہے وہیں ٹائمز آف ازرائل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائلی ائر سٹرائک میں چینین بریگٹ کا ہیڈ وائم الہنون کا مارا جانہ حماس کے لیے ویسٹ بینک میں بہت بڑا نقصان ثابت ہوا ہے پھار دیا کالیچہ دس فیٹ کی دوری سے چھنگ جنگ کے دوسرے چنن میں ازرائل کی آئی ڈی اف نے غازہ میں زمینی گھس پیٹ تیس کر دی ہے لگ بھگ دو سو ٹینکوں سے ازرائل غازہ اور ویسٹ بینک میں حملے کر رہا ہے ازرائل ڈیفنس فورسز کے سینکوں نے 29 اکٹوبر کو غازہ میں گھس کر کئی حملے کیے ہیں حملہ کرنے کے بعد ازرائل سینہ نے غازہ میں ازرائلی جھنڈا بھی فہر رہا ہے وہیں دوسری طرف آسمان سے ازرائل کے 150 سے زیادہ لڑاکو بیمانوں نے اتری اور دکشنی غازہ پر پن پوائنٹ حملے کیے ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں موجود ہماس کی سورنگوں کے سفائے کے لیے فائٹر جیٹ سے کورپیٹ بومنگ کی جا رہی ہے تیس ہزار امارتیں تباہ غازہ میں سب مریں گے تین ہفتے سے زیادہ کی جنگ میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں ازرائل نے فلسطینیوں ہماس اور ان کے سمرتھوں کی تیس ہزار سے زیادہ امارتیں تباہ کر ڈالی ہیں ہوایی حملے کے بعد زمین پر مچی چیخ پوکار کو دیکھ کر یہ امراج تک کا کلیجہ کام جائے گا حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں ملوکے ڈھیر میں لوگ اپنے زندہ بچے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں رات میں غازہ پٹی میں تبھی روشنی دکھائی دیتی ہے جب ازرائل کے لڑاکو ویمان غازہ میں بم گراتے ہیں بموں کے دھماکوں کی آگ کچھ ہی سیکنڈ کے لیے رات میں غازہ کی بھائیہ و تصویروں کو دکھا پاتی ہے آئی ڈی ایف کے مطابق اب سرنگوں میں موجود کم سے کم حماس کے پچیس ٹاپ کمانڈر اور ان کے پریوار مارے جا چکے ہیں جبکہ چھے سو کے قریب حماس لڑاکے زندہ ہی سرنگوں میں دفعن ہو چکے ہیں اور اب کبھی بھی سرنگوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیے اتری غازہ میں مہت ساٹھ منٹ کے اندر دو سو سے زیادہ فلسطینی حماس سمرتک مارے گئے ہیں بھائنکر بمباری میں غازہ میں ڈیڑھ سو سے زیادہ انڈرگراؤنڈ سرنگیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں بھار دیا کلیجہ دس فیٹ کی دوری سے جنگ ڈیڑھ kindہ ڈیڑھ ساتھ ڈیٹ کھا ڈیڑھ سوچے ڈیڑھ ساتھ ڈیڑھ ساتھ ڈیڑھ ساتھ ڈیڑھ س 38 نیتن یاہو کا وار ٹرائنگل تیار ہو چکا ہے حماس پر لگاتار حملے کے بعد اب لیبنان میں اسرائیل نے اپنے دوسرے بڑے دشمن کو ہرانے کی پوری تیاری کر لی ہے وہیں ہزبولہ کے ساتھ سریا بھی بہت مشکل میں پڑ گیا چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان میں اتنے بوم گرائے گئے کہ ہزبولہ اب تھنڈا پڑ گیا یہ دعویٰ اب اسرائیل میں کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پہلا راکیٹ پھر فائر ہوا دوسرا راکیٹ اس کے بعد لانچ ہوا تیسرا راکیٹ حماس کے راکیٹ لانچ ہوتے ہوئے اتنی صاف تصویریں آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں ایک کے بعد ایک حماس دس راکیٹ فائر کرتا ہے اسرائیل کی شہر ٹارگٹ پر ہیں اور غازہ میں بمباری کے خلاف فماس نے اپنا راکیٹ والا گودام کھول دیا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر دیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرناک کونہ ہے سیریا جہاں پر اسرائیل کی ائر پورس نے حملے تیز کر دیا ہے یہ تینوں جگہ یا دیش اسرائیل کے بورڈر سے لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اسرائیل نے سیریا کے اندر کئی سینٹھے گانوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہ انفرارڈ ویڈیو ایسے ہی ایک حملے کا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سیریا کی طرف سے اس پر کئی طرف سے بمباری ہوئی ہے اور اب اس کی ائر پورس کا یہ حملہ سیریا کو موتوڑ جواب ہے یہ ہے اسرائیل کا F-16 فائٹر جٹ رات بھر بمباری کے لیے تیار ہے ساتھ میں ہے اسرائیل کا F-15 فائٹر جٹ دونوں ہی اسرائیل کی سب سے بڑے مشن کے لیے لگاتار تیار رہتے ہیں ان ویمانوں میں دونوں ونگز پر لگے ہیں دو دو بڑے بم یعنی ہر ویمان پر چار بہت ہی خطرناک بم اس بم کا نام ہے جیڈہ یہی بم ہے جس سے اسرائیل نے غازہ میں بڑی تباہی مچائی ہے اور اب یہی بم سیریا کے چھکانوں پر گرائے جا رہا ہے یہی بم اس وقت حماس، حزبولہ اور سیریا کے لیے سب سے بڑا خلنایت بم بن چکا ہے ہر ایک بم کا وزن ساڑھے نو کلو سے زیادہ ہے یعنی ہر ویمان پر قریب چار ہزار کلو پارود لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ویمان ان چار تباہی والے بم لے کر اڑ جاتے ہیں جب یہ بم رات میں پھٹتا ہے تو ایسا دھماکہ ہوتا ہے اسرائیل کو امریکہ سے ملے اس بم نے بہت تباہی مچائی ہے اسرائیل اور لیبنن کے بارڈر پر بمباری دیکھئے حزبولہ کے چھکانوں کو اسرائیل چن چن کر ٹارگٹ کر رہا ہے پورا مہینہ لال اکٹوبر بن چکا ہے لال اکٹوبر یعنی ہر طرف خون ہی خون اور اب نومبر کی شروعات سے پہلے ہی غازہ کے ساتھ لیبنن اور سیریا پر لگاتار اٹیک ہونے لگا ہے اسرائیل اس وقت غازہ میں حماس لیبنن میں حزبولہ اور سیریا میں ایک ساتھ آپریشن کر رہا ہے اسرائیل کی ائرپورس کے سیکڑوں جہاز اس وقت چوبیس گھنٹے اڑان بھر رہے ہیں اور ان تینوں جگہ پر بمباری کا آرڈر ملتے ہی بم گرانے کا بٹن دبا دیتے ہیں اسرائیل نے آپ تصویر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا ہم اس موقع پر بالکل نہیں لیکن دوری سے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لگاتار اسرائیل جو دکشڑی لیبنان کے سرحدی علاقے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم اس علاقوں میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم کو اتنا بڑا حملہ ابھی تک نہیں دکھا ہے ہم تصویر آپ دیکھیں بھومت دیس آگر کے اوپر دھوے کا غبار آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل سمجھ چکا ہے کہ اس کے حملہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی بڑی وجہ بھومت دیس آگر میں کھڑے امریکہ کے دو کریئر سٹرائک گروپ ہیں یعنی دو ائرکرافٹ کریئر اور ان کے ساتھ کئی دیسٹروائر والے دو بڑے جنگی بیڑے سمندر میں ایسی طاقت دکھا کر امریکہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے چوبیسوں گھنٹے تیار ہے یہی بھروسہ ہے جس کی وجہ سے غازہ میں اسرائیل کی بمباری بینا کسی روک ٹوک کے جاری ہے اس بمباری کی شروعات سات اکٹوبر کے بعد سے ہوئی کیونکہ پہلے ہماس نے اسرائیل میں چودہ سو لوگوں کو مارا اور اب اسرائیل لے رہا ہے بہت ہی خوفناک بگلا اکٹوبر میں ہی پششی میشیہ کا یہ حصہ گیارہ ہزار موتوں کا گواہ بنا تھا گیارہ ہزار موت بہت ہی بڑا آنکھڑا ہے لیکن اب ڈر زیادہ ہے حملے لیبنان کی دہلیت سے آگے بڑھ چکے ہیں اسرائیل نے لیبنان بورڈر پر حملے تیز کر دیا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہزبولہ کے کئی حملوں نے اسرائیل کی بہت زیادہ بیزدتی کر دی ہے ہزبولہ ایک کے بعد ایک کئی مسائل فائر کر رہا ہے انٹی ٹینک مسائل سے اس نے اسرائیل کے کئی اڈے بہت ہی سٹی کھملوں میں اڑا دیئے ہیں پہلا حملہ ٹاور رول گیا دوسرا حملہ ریڈار تباہ ہو گیا تیسرا حملہ ایک اور اڈا تہس نہہ سو گیا یہ چکے ہیں لیبنان اور اسرائیل کے بورڈر پر شیبا فارمز کا علاقہ دنیا کے سب سے خطرناک بورڈرز میں سے ایک اور یہاں بنے ہیں اسرائیل کے پانچ بہت ہی خطرناک اٹے اڈا نمبر ای اڈا نمبر دو اڈا نمبر تین اڈا نمبر چار اڈا نمبر پانچ یہ جگہ گولان کی پہاڑیوں کے اتر میں ہے اور یہاں پہاڑوں کی اچھائی پندرہ سو میٹر تک ہے نیچے لیبنان کا علاقہ ہے اور یہیں سے اٹیک لانچ کیا گیا اس گرافک سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی ٹوپوگرافی کون کہاں موجود ہے کون سا علاقہ کس کے پاس ہے سب سے پہلے اسرائیل کا اڈا نمبر ای شتولہ علاقے میں بنے اس سڑے پر ہزبولہ نے کیا پہلا ہمکہ اسرائیل کا اڈا نمبر ای ہزبولہ کا پہلا اٹاک ہے ہزبولہ نے کورنٹ مسائل سے اٹیک کیا جو سیدھے جا کر اسرائیل کا ایک ٹاور اڑا دیتی ہے ہزبولہ کی یہ بینج دیکھ کر اسرائیل کے کیمپ میں کھلپلی سے مچ گئی ہے کیونکہ نشانہ بھی دلکل سٹھیک لگا اور ٹاور پوری طرح تباہ ہو گیا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اڈا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے میں ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا دوسرا ہمکہ اڈا نمبر دو ہزبولہ کا دوسرا ٹارگل اس پار ہزبولہ نے بی جیم سیونٹی ونٹی ونٹی ٹینک میسائل کا استعمال کیا امریکہ میں بنی یہ میسائل اتنی سٹیک ہے کہ اس نے ٹھیک ریڈار سٹیشن کو دباہ کر دیا ایسا نشانہ دیکھ کر کوئی بھی دشمن ڈر جائے گا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اڈا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے کے قریب ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا تیسرا ہمکہ اڈا نمبر دو ہزبولہ کا تیسرا اٹائل اس بار ہزبولہ نے کانکرز انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل فائر کی روس کی یہ وائر گائیڈڈ میسائل بھی اسرائیل کے ایک ٹھیکانے کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد چوتھے اور پانچویں اڈے پر بھی ہزبولہ اپنی باقی میسائلوں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو باقی اڈوں کا ہوا ہے ہزبولہ کا دعوہ ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کے کئی سینک بھی مارے گئے ہیں ہزبولہ کے ایسے ہی حملوں کے بعد اسرائیل چن چن کر بدلہ لے رہا ہے وہ اب ہزبولہ کو کوئی موقع نہیں دینا چاہے اسرائیل لیبنان سیما کے یارین علاقے میں ہماری موجودگی ہے کس طرح سے جو لیبنان کے سرحدی گاؤں ہیں وہاں پر تباہی کے نشان ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک امارت ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا دیئے سوائے ایک بللی کے بللی یہاں پر نظر آرہی ہے اور دیکھئے حال ہی میں اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ سے اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ کے نشان بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر دیکھیں کس طرح سے اس بللڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے جوادی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا اسرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہزبولہ ہو سیریا ہو یا پھر ایران اسرائیل نے ایک ایسا بوم اجاد کیا جس سے آگ نہیں نکلتی ہے یہ بوم ایسا زوردار دھماکہ کرتا ہے کہ دشمن اپنا گلہ پکڑ کر دم ہی توڑ دیتا ہے اسرائیل کے اس بوم نے ہماس میں بڑا خوف بھر دیا ہے کیونکہ اس بوم کے حملے کا توڑ کسی کے پاس موجود نہیں اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتانیہو کا سب سے دازہ بیان ہے اسرائیل اپنے سوطنترتہ سنگرام کی دوسری لڑائی لڑ رہا ہے اور اسرائیل اپنا یہ سوطنترتہ سنگرام جھیتنے کے لیے پوری طاقت سے لڑ رہا ہے پوری حمد سے لڑ رہا ہے اور زبردست تقنیق کا استعمال کر کے لڑ رہا ہے اور ایسی ایک بہت خطرناک تقنیق ہے سپنج بم غازہ جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے غازہ کے سرنگوں سے لوٹ کر آئے بندکوں نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ہماس کی سرنگیں مکڑی کے جال کے جیسی ہیں جن سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے زمین کے اندر ہماس نے ایک ایسا شہر بنا رکھا ہے جس میں پانچ سو کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں انہی سرنگوں میں ہماس کی طاقت ہے اور انہی سرنگوں میں ہماس کی کمزوری بھی ہے اگر ہماس ان سرنگوں سے گوریلہ حملے کرنے میں مدد حاصل کرتا ہے تو وہ انہی سرنگوں کے اندر دفن بھی کیا جا سکتا ہے انہی سرنگوں کے اندر اب ازرائیل سپنج بم ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے یہ سپنج بم جیسا کی نام سے ہی سپشت ہے سپنج کی طرح سے ہی کام کرتے ہیں دو خاص کیمیکل اگر ملات یہ چاہے تو یہ بم سپنج کی طرح کئی میٹر میں پھیل جاتے ہیں اور پھر یہ کٹھور ہو کر ایک سپنج کی دیوار بن جاتے ہیں جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اس سپنج کی دیوار پر بولٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایسی ایک پردکاتمک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں دو برتنوں کے اندر دو طرح کی کیمیکل بنایا جاتے ہیں اور پھر انہیں جیسے ہی مکس کیا جاتا ہے سپنج کی ایک بادل جیسی آکریتی فوراں سامنے آ جاتی ہے اگر یہ تقنی کسی گفہ کے اندر یا پھر سرنگ کے اندر استعمال کی جائے تو بہت آسانی سے یہ سرنگ کا مو بند کر دے گی اب اسے اینیمیشن کی مدد سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں اگر سرنگوں کے اندر سے بڑی سنخیہ میں ہماس کے آتنکی گوریلا وار کرنے کے لیے سرنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ سپنج بم سارے کے سارے آتنکیوں کو ایک فارم کی دیوار بنا کر روک دے گا یدھ کے میدان میں اس کا اپیوک کرنے کے لیے ایک سیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سیلنڈر کو اندر ایک پتلی دیوار سے دو حصوں میں باٹا جاتا ہے ان دونوں حصوں میں الگ الگ دو کیمیکل بھرے جاتے ہیں اور یدھ کے میدان میں اس سیلنڈر کے اندر موجود پتلی پرت کو ہٹا دیا جاتا ہے فوراں یہ دونوں کیمیکل آپس میں مل کر ایک سپنج کی دیوار کا نیرمان کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں آئی ڈی ایف کے سینکوں کو سال دو ہزار اکیس میں سپنج بم کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا تب سینک گاجہ کے سیما کے پاس ایک سین اڈے پر ایک نکلی سرنگ کے اندر سپنج بم کا اپیوک کر ابھیاس کر رہے تھے سپنج بم کے استعمال میں سمسیا یہ ہے کہ یہ خطرناک کیمیکل سے بنا ہوا ہے اس بم کا استعمال کرنے کے لیے ازریالی سینکوں کو ہماس کی سرنگوں کے اندر اترنا پڑے گا جہاں ان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے ایسی بھی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جن میں کچھ سینکوں نے کتھت طور پر اسے غلط طریقے سے استعمال کے قارن اپنی آنکھیں کھو دی ہیں جہاں پر ازریال کا یہ سپنج بم کام نہیں کرے گا وہاں پر ازریال گیس بم کا استعمال کر سکتا ہے ازریال سرنگ کے اندر آتنکیوں کو بے ہوش کر کے آرام سے مارنا چاہتا ہے میڈل ایسٹ آئی اکبار نے لکھا ہے کہ ازریال سرنگوں کے اندر آپریشن امریکہ کی ڈلٹا فورس کی نگرانی میں کرے گا ازریال سرنگوں کے اندر ایک ایسی راسانیک گیس بھر دے گا جس کی وجہ سے انسانوں کا تنتر کا تنتر سن ہو جائے گا اس سے آتنکی اور بندھک دونوں ہی بے ہوش ہو جائیں گے بندھکوں کو فوراں بے ہوشی کی حالت میں نکال کر غازہ پٹی سے باہر ازریال لے جائے جائے گا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہماس کے آتنکیوں کو ازریال کی فورس آرام سے بندھک بھی بنا سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے ہماس کے آتنکی ازریال سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان پر بے ہوش کرنے والی اس طرح کی گیس چھوڑ دی گئی تو وہ بے حد پرور موت مریں گے یعنی ان کو لڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس پورے آپریشن میں ازریال کا زیرو لاؤس ہوگا یعنی ان کو کم سے کم سینکوں کی جانوں کا نقصان ہوگا سرنگ کے اندر گیس کا استعمال کرنے کی سمبھاونہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر ازریال ہماس کے آتنکیوں کے خلاف سرنگ کے اندر گولہ بارود یا گن فائر کا استعمال کرتا ہے تو ہماس کے آتنکی بندھکوں کو آگے کر لیکن ازریال کے پاس ایک اور ایسی سٹریٹیجی بھی ہے جس سے وہ بہت آسانی سے آتنکیوں کو سرنگوں کے باہر آنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے ہماس کو اس وقت ڈیزل کی بہت آوشکتہ ہے کیونکہ بجلی سپلائے غازہ میں کٹ چکے ہیں اور جنریٹر سے ہی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسی لیے ہماس کو راکٹ چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے مسائل چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے غازہ کے اندر پریوہن کے لیے بھی ڈیزل چاہیے کھانے پینے کا سامان سرکشت رکھنے کے لیے بھی فریج میں بجلی کے لیے جنریٹر کے اندر ڈیزل چاہیے لیکن اتنی گہری سورنگوں کے لیے سب سے ضروری ہے ونٹیلیشن اور یہ ونٹیلیشن بھی پنکھوں سے ہی ہوتا ہے اور پنکھوں کو چلانے کے لیے بھی بجلی چاہیے اور اسی لیے بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر میں ڈیزل چاہیے موسیقی